یہ وہ والی کوڈ کو دوبارہ کھول لیا ہے جس میں ہم لاسٹ ایک سی وی بنا لی تھی ہم نے اور ایک سی وی ہم نے بنا کر اور اس میں سی ایس ایس وغیرہ تھوڑی بہت لگا لی تھی ٹھیک ہے جی یہ ہم نے بنا لیا تھا اچھا آج ہم نے جو پڑھائی کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے فلیکس باکس اب یہ فلیکس باکس کیا بلا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فلیکس باکس کیا چیز ہے اچھا یہاں پہ میں ایک ایک فولڈر اس طرح بنا لیتا ہوں ایک مرانتوں میں اچھا آپ نے بائی دہوے ہر اسائیمنٹ کے لیے نیا فولڈر بنانا ہے نیا نئی رپوزٹری بنانی ہے ڈیلی ہوسو اچھا 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 ہوں ڈیلی رپوزٹری بنانے کو ڈاچھا ہوں کہ یہ flexbox crash course تو flexbox بھی ہم نے کیا کرنا ہے ایک ہی کلاس میں آج ہم نے cover کرنا ہے flexbox کو اچھا اس میں میں نے index.html کی ایک فائل بنا لی ہے اور اس کے اندر میں نے basic.html کیا پر لکھ لی ہے اور میں یہاں پر ایک heading لگا دیتا ہوں اس میں میں کہہ دیتا ہوں کہ flexbox crash course اس کو میں open کر لیتا ہوں copy path کچھ اس طرح سے ہو چکے گی اچھا اب یہ flexbox کیا چیز ہے اس کو ہم ذرا آکے document کھول لیتے ہیں flexbox لکھتا ہوں میں تو پہلے نمبر پہ میرے پاس یہ article آجاتا ہے اس article کو open کر لیتا ہوں css tricks کر کے ویب سائٹ ہے انہوں نے یہ article publish کیا ہوئے complete guide to flexbox اس article کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے اچھا جی background میں کچھ یہ لکھتے ہیں کہ flexbox layout اچھا flex stands for flexible boxes ٹھیک ہے تو flexbox اس نزبت سے دونوں کو ملا جنہوں نے لکھا ہے as of october 2017 aims to provide a more efficient layout اچھا 2017 میں اس کو css کا part بنایا گیا اس سے پہلے یا شاید 2015 میں یا i'm not sure 2017 میں اس کو css میں شامل کیا گیا اس سے پہلے ہم اس کو as a library استعمال کرتے تھے یہ css کے اندر itself یہ موجود نہیں تھا اچھا اور انہوں نے لکھا ہے کہ flexbox aims at providing a more efficient way to layout اچھا تو layout سے کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا چیز کو کہتے ہیں layout what does it mean by layout sorry presentation کسی چیز کو کس طرح سے present کرنا ہے اس کو شاید layout کہتے ہیں اچھا جی اور آپ لوگ کیا opinion ہے اچھا یہ brainstorming کا سوال ہے اس میں صحیح غلط نہیں ہے آپ کو جو بھی سمجھ آتا ہے آپ وہ جواب دیں صحیح بتانے کے لیے میں یہاں موجود برینسٹرومنگ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ میں کوئی بچہ genius بیٹھا ہے تو پتہ لگتا ہے اس کا ٹھیک ہے تو کوئی تیز دماغ والا ہے تو پتہ لگتا ہے پھر ہم اس کو ذرا بیزی کریں گے یہاں آکے اس کو بیزی کریں گے اس کو ٹیچنگ میں استعمال کریں گے تو ہاں جی layout کائنات what does it mean by layout جی آپ اچھا چلو میں بتا دیتا ہوں layout کا کیا مطلب ہے lay lay کا مطلب ہوتا ہے کہ late جانا صحیح ہے نا تو کسی چیز کو کس طرح سے بچھایا گیا ہے that is called layout جیسے مثال کے طور پر بچھانے کا مطلب یہ ہے نا کہ جیسے ہم شترنج ہوتی ہیں نا شترنج تو اس کی جو گوٹیاں لگاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بسات بچھانا یعنی you you lay that گوٹیاں out تو layout اس طرح کی چیز کو کہتے ہیں کہ اسی چیز کو کس طرح سے سجایا گیا ہے کس طرح سے بچھایا گیا ہے یا کس طرح سے رکھا گیا ہے تو اس کمرے کا جو layout اس کمرے کو کس طرح سے بچھایا گیا ہے یہاں پہ اس زمین پہ ظاہر ہے کہ اس میں یہاں پر ایک ونڈوز ہے یہاں پر ایک گیٹ ہے ٹھیک ہے اوپر فین لگاوا ہے پروڈیکٹر ہے اسٹیج یہاں پر ہے جہاں پہ پروڈیکٹر لگاوا ہے اور سامنے آپ لوگ سب بیٹھے ہیں آپ کی کرسیوں کا موہ اس طرف ہے کہ آپ اسٹیج کی طرف دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اسی طرح سے ویب سائٹ کا بھی ایک لیاؤٹ ہوتا ہے عام طور پر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیاؤٹ اچھا تو کچھ اگزسٹنگ ویب سائٹ ہیں ان کا لیاؤٹ ہم ذرا چیک کرتے ہیں کہ کس طرح جائے تو میں نے کہا کہ ویب سائٹ لیاؤٹ اور میں ایمیجز میں گیا تو مجھے یہاں پہ کچھ لیاؤٹ اس طرح سے دیکھ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک ٹیپیکل ویب سائٹ کا لیاؤٹ اور کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے ہاں ہاں فورمیٹ اور لیاؤٹ ایک چلی تو اس طرف لوگو ہے اور لوگو کے بالکل سامنے جو ہے وہ نیوگیشن باہر ہے اچھا کسی ویب سائٹ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگو اوپر ہو اور نیوگیشن بار اس کے نیچے والی لائن میں ہو ٹھیک ہے کسی ویب سائٹ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جی صرف لوگو ہو نیوگیشن بار ہوئی نہ لیکن جیسا بھی لیاؤٹ آپ کو بنانے کے لیے دیا گیا ہے جیسا بھی لیاؤٹ آپ کو بنانے کے لیے دیا گیا ہے تو وہ آپ بناو گے کیسے ٹھیک ہے تو یہ اچھا ایک ویب سائٹ دیکھو اس طرح اس کے ادھر یہاں پہ لوگو ہے بیچ میں اس کے نیوگیشن باہر ہے اور ادھر اس کے تین چھوٹے چھوٹے بٹن لگیا ہے بیچ میں ایک بڑا سا بینر لگا ہے نیچے اس کے ڈبے سجے میں ایسے اور ان ڈبوں میں کچھ نہ کچھ کانٹینٹ ہے اچھا اس طرح آپ مختلف ویب سائٹ کو آپ دیکھتے جاؤ گے آپ کو مختلف لیاؤٹ نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں ایک اس طرح کا لیاؤٹ ہو سکتا ہے اس طرح کے لیاؤٹ میں کیا ہے ایک لوگو ہے یہاں پہ کچھ نیوگیشن باہر ہے اور لاسٹ کے اندر ایک ایک ایکشن بٹن ہے ٹھیک ہے درمیان میں ایک فوٹو لگی ہوئی ہے رائٹ سائٹ پہ اور اس کے لیفٹ سائٹ پہ ایک ہیڈنگ پیرگراف وغیرہ لگا ہوئے نیچے ایک ایک ایکشن بٹن ایک اور ہے پھر نیچے سوشل کی اپس کی بٹن ہے تو اس طرح سے ڈیفرنٹ ویب سائٹ کی نا ڈیفرنٹ لیاؤٹ آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے ٹھیک ہے مور کامپلیکیٹڈ پہ اگر میں جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لیاؤٹ جو اور سیمپل ہے اس کے اندر کیا ہے ٹاپ پہ نیوگیشن باہر بنی ہوئی ہے اور اس کے نیچے جو وہ گلاس مورفیزم اس نے لگایا ہوئے ٹھیک ہے اور اس گلاس مورفیزم والے دبے کے اندر اوپر ٹاپ پہ آپ دیکھیں تو ایک طرف یہ تیکسٹ ہے اور دوسری طرف ایک ایمیج لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے نیچے آپ آتے ہیں تو ایک طرف یہاں پہ ایک پیراگراف لکھا ہے ایک بٹن کے ساتھ اور دوسری طرف ٹیم کی فوٹوز لگی ہوئی ہیں تو all of this are layout کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کو کس طرح سے بچھایا ہوئی ہے ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ یہ ٹیم اوپر ہوتا اور پیراگراف نیچے ہوتا ٹھیک ہے تو that would be another layout وہ ایک دوسرا layout ہوتا تو کسی بھی چیز کو رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بلکل case to case vary کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے علماری کے اندر کپڑے سجاتے ہیں علماری کے اندر کپڑے سجانے میں ہر کا بندے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے یہ یوں کہہ لیں کہ ہر بندہ اپنی ضرورت کے حساب سے کوئی نہ کوئی طریقہ اس نے فالو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے مثال کے دور پہ اگر کسی کے خر میں بچے ہیں چھوٹے ہیں بچے تو بچوں کے کپڑے ذرا نیچے والے خانے میں ہوتے ہیں تاکہ ان کا اپنا بھی ہاتھ چلا جائے ٹھیک ہے لیکن میرے گھر میں بچوں کے کپڑے سب سے اوپر والے خانے میں ہوتے ہیں کیوں کہ بچہ خود سے اپنے کپڑے نہ نکالے کیونکہ بچے کچھ گھروں کے اتنے تیز ہوتے ہیں جاتے ہیں کپڑا گندہ کر کے آتے ہیں مٹی کچھڑ میں کھیل کے اور جیسے ہی وہ گھر آتے ہیں تو اس سے پہلے کہ امی دیکھ لے وہ جلدی سے جاتے ہیں کپڑا نکالتے ہیں اس ہی کچڑ والے ہاتھ سے اور وہ ایک نکالتے ہیں چار گھراتے ہیں نیچے اور اس کو جا کے میں جلدی سے چینج کر کے اور وہ ایسے ایک دم ایسے گھومتے ہوئے آتے ہیں کہ ایر میں نے تو کچھ نہیں کیا ایسا لگ رہا ہے امی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کپڑے بھی چینج ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح کے بچے اگر میں ویسے مثال دے رہا ہوں میرے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہے میرے گھر میں جتنے بھائی ہیں سارے بڑے ہو چکے ہیں تو آپ بچپن میں کیا ہے ام نے اس طرح تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہماری سٹوری ہے بچپن کی تو ہمارے گھر میں بچوں کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ سب سے اوپر والے خانے میں ہوتے تھے تو ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کا یوز کیس کیا ہے آپ کے جو سیچویشن ہے اس کے حساب سے آپ اپنا ایک طریقہ بنا لیتے ہیں اس طرح سے آپ سا جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ایک ویب سائٹ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جی کسی کی اگر کرییٹیوٹی کی ویب سائٹ ہے ہے نا کوئی بندے آپ دیکھیں یہ illustrator کی شاہد یہ کوئی designing ویغرہ کرتا ہے بندہ تو اس نے اپنی ویب سائٹ illustrator کا اس میں ایک look دیا گا کہ جی ہم بنا دوتے ہیں کوئی اگر بندہ ہیئر ڈریسر ہے ٹھیک ہے جی ہیئر ڈریسر ہے تو جی اس کی ویب سائٹ کچھ شاہد اس طرح کی ہوگی جس میں موڈلز بنے ہوں گے اور وہ ہیئر اس کے دکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ میل ہیئر ڈریسر آگے سیل آن تو انہوں نے الگ سے لیا اوٹ بنایا تو depending on situation different طرح کے لیا اوٹ آپ کو اپنی ویب سائٹ پر دیکھنے کو ملیں گے ہاں لیا اوٹ جو آپ کو بنا کر دیکھیں اصل میں تو ہوتا یہ ہے نا ویب سائٹ کی جو development کا پورا life cycle ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہوتا ہے بلکہ designer سے بھی پہلے business owner ہوتا ہے business owner سب سے پہلے بیٹھتا ہے designer کے ساتھ اور business owner سے پوچھتا designer کسی آپ اپنا business مجھے سنجھا ہے تو وہ 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 بیٹھا بیٹھا پیٹھا پینسل سے وائر فریم بناتا جاتا ہے کہ ویب سائٹ میں کیا ہوگا کدھر ہوگا کدھنے پیجز ہوں گے وہ پیپر پہ ہاتھ سے بناتا جاتا ہے that is called وائر فریم میں وائر فریم آپ ہاتھ سے بناتا جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار ڈببے ہوں گے یہ پینسل والا دگیا ہے یہ پینسل والا آگیا پر جو ہم نے فلا موڈل کے ساتھ یہ پر لگ ہوں گا تو اس کی فوٹوز میں یہ وہ پہ لگ ہوں گا یہ سب کر کے final ہوتا ہے اس کے بعد designer وہ design تیار کرتا ہے ٹھیک ہے design جو آپ کو ملتا ہے mostly figma کر کے software اس میں مل رہا ہوتا ہے یا آپ کو جو نا ایک منٹ یہ وہ کیسے نکلے گا میں ویسے لکھ رہا ہوں random کیونکہ figma پہ بہت سار لوگ ہو ہیں بنا 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 کے ڈالے ہو ہوتے ہیں beauty salon website UI اور figma کے اوپر آرہی ہے اب اس کو میں کھولوں گا تو آپ دیکھیں figma کے اوپر یہ design ready ہے open in figma کرتا ہوں تو یہ میرے پاس na figma کے اوپر open sign login مابرہ چلو کر دیتے ہیں ساہی میں مسئلہ نہیں کر دیئے چیک کر لے دیتے ہیں اب میں چیک کرتا ہوں کمکلیٹ کر کے کلاس کے آخر میں چیک کرتا ہوں یہ open ہو گیا figma میں اب اس کے اندر میں zoom in کروں گا یہ سارا مجھے design دکھ رہا ہوگا اب اس میں ایک ہی page ہے شاید یہ open اب بھی نہیں ہو ا اب یہ figma آمی open ہو جا رہا سو سلو بیس direkt تین چار پانچ جس جتنے pages بنانا چھئے لیکن عام طور پر ہوتا یہ کہ وہ چھے سے زیادہ پیج نہیں ہوتے وہ ہم نے یہاں پہ cover نہیں کیا وہ ہم نے cover نہیں کیا ہے ہم نے اس لیے cover نہیں کیا کیونکہ اس لیے یہ تو chatbot development کا course ہے نا تو اس لیے اب ہم نے بالکل basic cover کیا اب ہم java script شروع کریں گے پھر ہم پڑھیں گے react تو react کے اندر پھر ہم مزید اب دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ اچھا اس کے اندر ایک ہی page ہے اس website کے اندر لیکن آپ دیکھیں اس میں مجھے each and everything یہ ساری چیزیں پتہ لگ رہی ہیں مثال کے طور پر یہ جو yellow color ہے میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو یہ yellow color نے مجھے یہاں بتا رہا ہے کہ کون سا والا yellow color ہے ٹھیک ہے ایک اور بھی میں نے یہاں پہ open کیا ہوا ہے اسی طرح ایک یہ website ہے اس میں آپ دیکھیں یہ cover page ہے اور دوسرا یہ design ہے اس کو اگر میں open anything میں کرتا ہوں kenrite very slow very slow چاہ آپ یہ دیکھیں اس کے اندر سارے pages انہوں نے بنایا گے کہہ رہے کہ یہ ہوم پیج یہ اس طرح کو ہوگا پھر ہلکا سا سکرول کریں گے تو یہ ویب سائٹ اس طرح کی ہو جائے گی پھر تیسرا پیج اس طرح کو ہوگا پھر چوتھا پیج اس طرح یہ مطلب کنٹینیس سکرول والی ویب سائٹ ہے اوپر اس کے یہ تین بنے ہوئے نا about pricing اور content اس طرح کر کے اب یہ پورا انہوں نے ویب سائٹ دیکھیں نیچے تک بنایا ہے سکیس میں سر بات اگر ہم نے ویب سائٹ کمتے ہیں وہ انٹرنیٹ کا کنیکشن اسیو کی وجہ سے ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کنیکشن یہ دیکھیں پوری ویب سائٹ آخر تک بنایا ہے اچھا اب اسی طرح اس نے یہ سائٹ پہ ایک اور بھی چیز بنایا ہے اچھا ویسے تو یہ ایک ہی ہے لیکن ام نوٹ شوری انہوں نے یہ دو کیوں بنایا ہے اچھا یہ بالکل ایکزیکٹ سیم ہی ہے یہ دو دفعہ پرنٹ ہوا ہے لیکن یہ ایکزیکٹ سیم ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیس طرح سے نا فگمہ کی اوپر ڈیزائن یہ ڈیزائنر آپ کو بنا کے دیتا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو پکسل پرفیکٹ آپ نے ایز ایز میچ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ میں سے جو چلاک ہوگا اور جس کو تھوڑا بہت کام آتا ہے وہ کیا کرے گا کہ یہ والی جو میں نے نکالی ہے نا بھی فگمہ کا ڈیزائن جو ہے یہ گوگل پر میں نے لکھا تھا جسٹ کیا لکھا تھا میں نے میں نے لکھا تھا کہ یہ سیلون یہ ہیئر سیلون ویب ڈیزائن یہ آ رہا ہے نا ٹاپ نمبر پر تو اس کو نکال کے اور اس کو بنا شروع کر دے گا یہ ایسا آپ نے اگر بنا لیا ایش ٹی ایمل سے تو آپ کی جوب پکھی ہے آپ کو آرام سے کوئی نہ کوئی ایش ٹی ایمل کی ویب سائٹ بنانے کی جوب تو اچھا کوئی جوب نہ دے جوب کی بات بھی نہیں ہے اتنے سارے بزنسز کھلے میں شہر کے اندر اتنے سارے بیوٹی پاولر اور ایسے جو بہت سارے بزنس خواتین بھی چلا رہی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ وہ مثال کے طور پر کسی ہیئر ڈریسر کے پاس آپ اگر نہیں جا سکتے کیونکہ جی وہاں تو مرد ہوتے ہیں تو جو خواتین جو بزنس چلا رہی ہیں کوئی ٹیوشن چل رہا ہے کسی کا یا کوئی باجی گھر میں بچوں کو بڑھاتی ہیں تو ان کی ویب سائٹ آپ بنائے نا جا گے تو ان کی ویب سائٹ اگر آپ بنا دیتے ہیں اور آپ کو وہ ہزار روپے بھی اگر دیتے ہیں تو آپ کا کام شروع ہو گیا زیرو سے آپ 1,000 پر تو آ گیا نا تو یہ اتنا اگر آپ کو آ گیا نا بنانا تو آپ کی جوب ویسے بھی بکھی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی امپلائی رکھے گا تو آپ کمائیں گے پیسے آپ ویسے ہی کمائیں اتنے سارے بیوٹی پاولر ہیں پورے شہر میں آپ جائیں ایک ایک کر کے وزٹ کریں آپ ان کو دکھائیں کہ یہ میں نے بنایا ہے ایسا آپ کو بنوانا ہے تو ہمیں بنا دوں گی اس طرح پر ڈیزائن ہزاروں ڈیزائن انٹرنیٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں پہلے سے آپ کوئی بھی ڈیزائن اٹھائیں تین چار اور تین چار ان کو دکھائیں کہ اس طرح کا بنے گا اور جب وہ اکے کر دے تو آپ بنانا شروع کردیں ان کو ویب سائٹ ڈیلیور کریں اور ان سے کسی بھی طرح سے آپ پیمنٹ لے لیں یا تو اگر بیوٹی پاولر سے ٹریپمنٹ لے لیں آپ ان سے کوئی فری یا آپ ان سے کیش پیسے لے لیں اچھا اب مجھے نہیں پتا اور کون سے بزنس ایسے ہیں جو خواتین رن کر رہی ہیں بوتیک بوتیکس رن کر رہی ہیں بوتیک رن کر رہی ہیں خواتین تو آپ ان کے پاس جائیں ان کو آپ ہولیں کہ جی ویب سائٹ بنے گی پورے پاکستان میں لوگ دیکھیں گے آپ کی ویب سائٹ اور اس پر ان کا واتس اپ کا نمبر بغیر اور لوگ کانٹیکٹ کریں گے ان سے فیس بک پیج اور اس ویب سائٹ پر کیا ڈیفرنس ہو جاتا ہے اگر وہ ویب سائٹ کا فیس بک پی ایڈرس آیا ہو جاتا ہے تو وہ فیس بک کا پیج اکھلتے ہیں نہیں ویب سائٹ کا اور فیس بک کا پیج کا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک کے پیج کے اندر پوسٹ وغیر آپ لگا سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کی چیز آپ نے کوئی بنانی ہے تو وہ آپ فیس بک کی پوسٹ میں نہیں کر سکتے ویب سائٹ کے اوپر آپ کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے فیس بک والے اپنا ڈیزائن کبھی بھی چینج کرتے رہتے ہیں آپ ذرا ان کے ڈیزائن کے اوپر چلنا ہوتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں ایک ویب سائٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو بیسٹ ویب سائٹ ہیں اس وقت صحیح ہے صحیح ہے جو آئی فون والوں کی ویب سائٹ ہے اب آپ اس کو دیکھیں یہ دیکھ کے ہی مزا آ جاتا ہے اس کو یہ دیکھ رہے ہیں پورا کنٹرول ہے اس کے اوپر آپ کا یہ اس کے اندر آئی تینک یہ لرن مور میں جانا پڑ گا یہ آگئی ہے اس فیفٹین پرو کی ویب سائٹ دیکھیں اس میں انہوں نے انیمیشن وائرہ سب کچھ لگایا ہے اب فیس بک کے پیج پر یہ انیمیشن اب کیسے لگائیں گے یا تو ویڈیو لگے گی ماں پھر ویڈیو پوری ویڈیو چلے گی تو وہ نہیں ہوگا اب آپ اس میں دیکھتے جائیں انہوں نے کیا 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 ہوا ہے اچھا یہ ایک ویڈیو چلی ہے چھوٹی سی نا لیکن یہ چلی اس طرح سے نہیں اس میں پلے کا بٹن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہا رہا آپ دیکھیں انہوں نے اس کو اس طرح سے چلایا ہے دیکھ رہے ہیں انہوں نے چھوٹا سا سلائیڈ شو یہاں پہ بنایا ہے اچھا اور آگے چلتے ہیں یہ آپ دیکھتے تھے ٹیپ اینڈ ٹرن ٹو ایکسپلور اچھا یہ پورا انہوں نے یہاں پہ نا ایک فون بنایا ہے اس کو میں کرسر کے ذریعے میں موف کر سکتا ہوں دوسرے کلر میں چیک کر سکتا ہوں تو یہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ بلکل ڈیفرنس کیا چکر ہے اچھا اور آگے جاتے جائیں فورج ان ٹائٹینیم یہ اس کی جو باڈی انہوں نے اس دفعہ ٹائٹینیم کی بنائی ہے ٹوٹے گی تو سہی لیکن سکریچ نہیں آئیں گے اس کے اندر ان کے بخول ابھی تک جو انہوں نے بولا ہے یہ سائیڈ والے جو اس میں سکریچ بہت آ جاتے ہیں سکریچ اس کے اندر نہیں آئیں گے تو کیونکہ گرتا ہے تو دینٹ پڑتا ہے کیونکہ میٹل پہلے الیمونیم ہوتا تھا تو الیمونیم میں دینٹ پڑ جاتا تھا اچھا اب ہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ اور آگے چلتے ہیں یہ چپ کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ویڈیو انہوں نے چلائی ہوئی ہے لیکن جو ویڈیو کا فریم ہے نا وہ ایک فون جیسا ہے ایک فون جیسا انہوں نے فریم بنایا یہ ویڈیو کا نہیں ایمولیٹر نہیں ہے یہ جس ایک ویڈیو ہے نہیں یہ فوٹو ہے یہ فون ایسا ہے ایک ایسی فوٹو ہے جو صرف فون کا ایج ہے اس کے اندر ہاں ہاں وہ ویڈیو ایسے چلائی ہے کہ وہ جو فوٹو ہے اس کے پیچھے ویڈیو لگی اور اس کے جو ایجز ہیں وہ راؤنڈ ہوئے ہیں ہاں وہ ایجز اس کے اس طرح سے راؤنڈ ہوئے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ فون کے اندر آپ اس کو رائٹ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا کیا ہے اس کو رائٹ کلک کریں گے تو یہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہوئے یہ آپ اس کو رائٹ کلک کریں دیکھیں اب یہ اچانا غائب ہو گیا تھا وہ یہ اس کی فوٹو ہے دیکھیں ایمیج ہے اب اس ایمیج کو میں ریموو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ویڈیو کیس طرح لگی گیا نوٹ کیا اب میں اس کو کنٹرول کر کے واپس لاتا ہوں یہ ایمیج آگئے اچھا یہ ایمیج اگر میں اس کو کھولنا چاہوں یہ ایمیج کو میں رائٹ کلک کروں گا نا یہ ایمیج آگئی یہ ہے وہ ایمیج دیکھیں یہ ایک ایسی ایمیج ہے اس میں صرف فریم ہے بیچ میں کچھ نہیں ہے اور پھر اس کے پیچھے ویڈیو لگی بھی ہے اس کو ریموو کرتا ہوں یہ ویڈیو لگی بھی ہے ویڈیو کو یہ بارڈر ریڈیس تھوڑا کر کے تو یہ سارا یہ ایک کرییٹیوٹی ہے ٹولز وہ ہی ہیں سارے جو آپ نے پڑے ہیں یہ اسی ٹول سے بنی بھی ہے اچھا اب یہ دیکھتے جائیں ہلکہ ہلکہ اس میں انیمیشن بھی لگایا یہ آپ دیکھیں ایک فوٹو ایسی فوٹو کھینچے گئی ہے یہ فوٹو کا سلائیڈ چھو آگیا ہے اس دفعہ انہوں نے پتہ نہیں دس کیمرے دیں دسوں کیمرے سے ایک فوٹو اچھا یہ انہوں نے بولا کہ جی ون ٹونٹی ایم ایم پیور زوم یہ انہوں نے کوئی بٹن بھی دیا اس دفعہ نہیں آیا یہ بتا دیا انہوں نے بٹن کا ٹھیک ہے کہ جی یہ فون سے بھی اس سے بھی لگ جاتا ہے کیبل سے اب یہ ایپل ٹی وی پلس آگیا یہ بھی ایکچولی فوٹو ہے اور وہ فریم کے پیچھے لگی بھی ایسا لگ رہا ہے فون کے اندر ہے ٹھیک ہے ٹونٹی نائن آور اب یہ لمبی ان کی کہانی ہے آپ دیکھیں نا یہ کتنا لمبا اس نے سارا ویب سائٹ بنایا اور پورا اس نے بتا دیا اچھا اسی طرح آپ بیک کریں ان کی جو دوسری پروڈکٹس ہیں بڑی اچھی ویب سائٹ بناتے ہیں یہ لوگ نا ویب سائٹ کے اوپر بڑی اچھی بہنت کرتے ہیں اب جیسے میک کے اوپر ہم چلتے ہیں تو یہ پاندرہ انچ والا جو میک بک اے رین کا یہ آپ دیکھیں یہ ویب سائٹ شروع یہاں سے ہوتی اب میں اس کو ہلکا سا سکرول کرتا ہوں نا تو یہ ڈارک ہوتا ہے اور یہ پھر zoom in ہو کے یہ اس طرح سے ہاتم آ جاتا ہے اب یہ انہوں نے کیسے کیا ہے ہے نا ایسے ایک دم وہ لگ رہا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا لیکن وہ ہی سیمپل ٹول ہیں یہ ٹرانزیشن لگی ویڈرس اور کچھ بھی نہیں ہے اچھا یہ لگا یہ لیپ ٹاپ کھلتا ہوا یہ پروڈیکٹر پہ شاید اتنا سموٹ نہیں دکھ رہا ہوگا یہ جیسے جیسے سکرول کر رہا ہوں نا میں اور واپس لاؤں گا اس کو میں تو یہ واپس بند بھی ہوگا یہ واپس بند ہوگا میرے پاس ایکچولی پاور سیونگ موڈ ہو نہیں ہوگا اس وجہ سے یہ گڑھ بڑھ کرتا ہے پاور سیونگ موڈ کو آف کرنا پڑے گا صحیح اب ذرا سمود ہوگیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے سکرول کر رہا ہوں وہ خود ہی اوپن کر رہا ہے اس کو تو یہ اس طرح کا جو کنٹرول ہے نا وہ صرف اور صرف اپنی خود کی ویب سائٹ میں پاسیبل ہے یہ انہوں نے ڈیفرنٹ کلرز پہ بتا دیا یہ ڈیفرنٹ کلرز لگا دیا انہوں نے یہ کیا ہے یہ ایک سیمپل سی ویڈیو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ کہنے جی thin ہے بہت slim ہے اور اسی طرح ایک لمبی انہوں نے اسٹوریاں پہ بنائی گیا اچھا ہم نے ابھی تک کیا دیکھ لیا ہم نے ابھی تک یہ دیکھ لیا کہ layout کیا ہوتا ہے اور پلس ہم نے یہ دیکھ لیا کہ workflow کیا ہوتا ہے ویب سائٹ بننے کا سب سے پہلے designer ایک وائر فریم بناتا ہے اس کے بعد وہ design بنا کے دیتا ہے اور اس کو پھر ہم code کرتا ہے لیکن آپ کے case میں آپ کو designer available نہیں ہے تو آپ خود ہی designer ہیں اور اپنا جمعہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے انٹرنیٹ پہ اتنی ساری ویب سائٹس کیلئے آپ لکھو کہ template یا آپ لکھو کہ design figma design تو وہ آپ کو بہت سارے design لوگوں نے بنا کے رکھیں ابھی جو ہم نے hair dresser واہ دیکھا تو وہ اچھا تو ہوتا صحیح تھا وہ بلکل آپ کوئی بھی beauty polar لکھیں ساتھ میں figma design لکھیں آپ hair salon لکھیں وہ آجائے گا figma design جو جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ بناد تو آپ نے کیا کرنا ہے just اس کو code کرنا ہے designer والا part آپ چھوڑ دیں اچھا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ویب سائٹس بنانی ہے اب آپ نے شروع کردینا ہے نا کام آپ آپ تو سیکھ دیا ویب سائٹ بنانا تو آپ نے design اٹھانا ہے انٹرنیٹ سے بناوا جیسا میں نے بھی design دکھایا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے code کرنے کی کوشش کرنی ہے یا کوئی بنی ہوئی existing ویب سائٹ ہے جیسے ایپل والی ویب سائٹ میں نے دکھائی اس ویب سائٹ کو آپ نے اٹھا کے اور اس کو خود سے بنانے کی کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کیا ہوگا آپ کا ہاتھ سائٹ ہوگا میں نے تو ایک دو assignment دے دیا آپ کو لیکن آپ نے یہاں خود سے رکنا نہیں ہے اور اپنے آس پاس beauty pauler بھوٹیک اس طرح کی جو shops ہیں آپ وہاں جائیں ان کو offer کریں کہ یہ بنا دوں گی میں آپ کو ایک منہ کرے گا دو منہ کرے گا کوئی ایک تو accept کرے گا تو بس یہ پیسے آنا شروع منی بھائی تو منی بھائی کو ڈھونڈنے کیلئے آپ نے نکل جانا ہے اچھا کیا ہم بات کر رہے تھے جی aims at providing more efficient way to layout کسی بھی website کے layout کو بنانے کیلئے جو یہ flexbox ہے اس کو جو add کیا گیا ہے کسی بھی website کو بنانے کیلئے جو layout تیار کیا جا سکے اچھا اور یہاں پہ اس نے لکھا ہے more efficient way to layout اس کا مطلب کیا ہوا کہ layout تو پہلے بھی بنتے تھے flexbox جب نہیں آیا تھا CSS کے اندر جب بھی layout بنتے تھے flexbox کیا کرتا ہے more efficient way آپ کو provide کرتا ہے layout بنانے کا ٹھیک ہے تو what does it mean by more efficient what does it mean by efficiency کون مرائے گئی زیادہ output دیتا ہے shortest possible time جی زیادہ output کے sense میں دیتا ہے مطلب سمجھا نہیں زیادہ اچھے طریقے سے ایک تو کہتے ہیں here efficiency جھاڑ رہا ہے ایسے بھی کہتے ہیں ہاں جی انگریزی میں efficient یا efficiency کس چیز کو کہتے ہیں کوڈنگ بھول جو پروگرامنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے انگریزی میں efficiency کس چیز کو کہتے ہیں تیزی less effort more less effort more output آپ کو مل جائے ٹھیک ہے کوئی بھی machine ہوتی ہے نا جو کوئی بھی machine ہوتی ہے اس کا ایک input ہوتا ہے اس کا ایک output ہوتا ہے جیسے گاڑی چلتی ہے پیٹرول سے تو گاڑی میں جب پیٹرول ڈلتا ہے تو تو مثال کے طور پر ایک لیٹر پیٹرول اگر اس میں ڈالا تو جب وہ گاڑی چلتی ہے تو پورا کا پورا ایک لیٹر پیٹرول consume نہیں ہوتا یعنی mechanical energy میں convert نہیں ہوتا اس conversion کے دوران آدھا پیٹرول ضائع ہو جاتا ہے یعنی اچھی اچھی جو گاڑییں ان کا بھی جو conversion rate وہ 40-50% اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے even 80 وغیرہ بھی نہیں ہوتا 40-50 پہ ہی گھوم رہے ہیں تو تو اس کو اگر مثال کے طور پر 50% پیٹرول mechanical energy میں convert ہو گیا اور 50% بغیر برن ہوئے باہر نکل گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ 50% efficiency ہے اچھا اور وہ یہ آدھا جلاوہ پیٹرول ہے وہ ہی صرف صحت کے لیے خطرناک بھی ہوتا ہے تو ابھی تو بہرحال اس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں انہوں نے یورو بغیرہ انٹروڈیوز کر رہا یورو ٹو سنتے ہیں یورو ٹو یورو فائیو تو وہ یہی اصل میں کہ وہ اس پیٹرول کو وہ گھما کے دوبارہ لے کے جاتے ہیں اور ایک دفعہ اور برن کرتے ہیں تو اس سے ذرا وہ یہ آدھا جلاوہ پیٹرول ہے یہ ذرا خطرناک ہوتا ہے کاربن مونوکسائیڈ وغیرہ ہے جو اس کے اندر شامل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 50% یہ کیا ہے ایفیشنٹ ہے ایفیشنسی اس کے 50% ہے یا مثال کے طور پر جیسے یہ پاور بینک ہے اس پاور بینک کے اوپر لکھا ہے کہ ایفیشنسی 78% یہ لکھا ہے اور بڑا بڑا کر کے لکھا ہے کہ بہت ہائیسٹ ایفیشنسی ہے تو 78% کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ 10,000 mAh کا پاور بینک ہے تو جب یہ فل ہو جائے گا تو یہ آوٹپٹ 10,000 نہیں دے گا یہ 78% کا مطلب ہے کہ 700c mAh دے گا یہ 10,000 mAh کا پاور بینک اس پر لکھا ہے ایفیشنسی 78% ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میرا فون 5,000 mAh کا ہے تو یہ فل ہونے کے بعد فون کو 2 دفعہ چارج نہیں کرے گا کیونکہ 2 دفعہ چارج کرنے کے لئے تو 10,000 پورا ہوگا تو کرے گا لیکن اس کی ایفیشنسی 78% ہے تو ایک دفعہ تو فل کرے گا لیکن دوسری دفعہ میں شاید آدھا کرے یا اس سے تھوڑا سا آدھے سے تھوڑا زیادہ کرتے تو اس پر یہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اس چیز کو کہتے ہیں ایفیشنسی اچھا تو ہر مشین کے اندر جو انپوٹ اور آؤٹپوٹ ہوتا ہے ہر مشین کے اندر جیسے قینچ ہوتی ہے اس میں بھی آپ ادھر سے انپوٹ لگاتے ہو سامنے سے آؤٹپوٹ نکلتا ہے تو اگر آپ کا انپوٹ جتنا آپ دے رہے ہیں exactly اتنا ہی آؤٹپوٹ مل جائے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ 100% ایفیشنسی ہے اچھا جو کہ possible نہیں ٹھیک ہے ریال لائف کے اندر یہ اس کو کہتے ہیں ideal situation ideal case ideal case real life میں کبھی بھی possible نہیں ہوتا ہے تو ہم to 100 جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم جا نہیں سکتے obviously تو اب یہ layout بنانے میں layout بناتے وقت efficient way کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جتنی coding آپ کرتے ہیں layout کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے اس سے تھوڑی شاید کم coding کریں گے تھوڑی کم effort لگا کے آپ کو وہی چیز مل جائے گی جتنی پہلے زیادہ effort لگانی پڑتی اچھا یا پھر شاید time بچے گا جتنا time پہلے کیونکہ effort کے مد میں تو دو ہی چیز لگا رہے ہیں کہ line of code کہ جی کتنے 2000 line لگ دیا 500 line of code لگ دیا کیا یا کتنے گھنٹے لگا رہے ہیں اس کی پر تو دو ہی پیرامیٹر کہ اس کو count کرنے گا تو 2 3 4 items تو اس کی اندر آپ اس کو align سکتے ہیں کیونکہ جی left پہ align ہو جو رائٹ پہ ہو جاؤ یا آپ وہ space کو برابر برابر ڈیوائٹ کر لو آپس میں اچھا even when their sizes are unknown or dynamic thus the word flex کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بھی پتہ نہیں ہو کہ اس کا ورد کیا ہوگی اس کی height کیا ہوگی اس کا size کیا ہوگا اس باکس کا مثال کے دور پہ ایک باکس ہے اس کے چار آئیٹم ہیں اب وہ باکس کا سائز اگر مثال کے دور پہ ہزار پکسل ہے تو میں اندر اس کے دو دو سو پکسل کے پانچ آئیٹم میں رکھ سکتا ہوں مجھے یہ بات پتہ ہے اچھا اگر تھوڑے آئیٹم کم ہے تو میں درمیان میں فاصلہ دے سکتا ہوں تو مجھے پتہ ہوگا اچھا جی دو دو سو پکسل کے میرے پاس آئیٹم ہیں ہزار پکسل کا باکس ہے دو دو سو پکسل کے چار آئیٹم ہیں تو بچا ہوا کتنا اسپیس ہے میرے پاس دو سو پکسل بچا ہوا ہے تو اب وہ دو سو پکسل کو مجھے ان چاروں کے درمیان باڑ دے تو میں کیلکولیشن کروں گا میں کر دوں گا لیکن اس میں وہ کیا کرتا ہے وہ آٹومیٹکلی یہ کام کر لیتا ہے اس میں اگر میں کہتا ہوں کہ ہزار پکسل کا باکس ہے یا مجھے پتہ بھی نہیں ہے جتنی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ باکس کا سائز جو اسکرین کے سائز جتنا ہوتا ہے تو اسکرین چھوٹی پہ کھلے گا تو چھوٹا باکس ہوگا بڑی پہ کھلے گا تو بڑا ہوگا تو یہ اس کے اندر بھی اس چیز کو handle کر پاتا ہے efficiently اور اسی وجہ سے اس کا نام flex رکھا گیا ہے کہ flexible ہے کسی بڑی سکرین پہ بھی چلے گا چھوٹی سکرین پہ بھی چلے گا اچھا کہہ رہے کیجئے the main idea behind flex layout is to give the container the ability to alter its item اب یہ کرتا کیسے ہے یہ کام یہ کرتا اس طرح سے ہے کہ آپ کا ایک container ہوتا ہے یعنی ایک box ہوتا ہے div جس کو ہم کہہ سکتے ہیں div ہم نے cover نہیں کیا last class میں شاید ایک html کے اندر element ہوتا ہے that is called div تو وہ div لکھتے ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی element لکھ سکتے ہیں تو div act like box جو div ہوتا ہے وہ box کی طرح سے behave کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو بھی item ہوتا ہے وہ سمجھلے اس box کے اندر ہوتا ہے تو یہ اس والے container کی بات ہوگی ہے تو کہہ رہا ہے کہ the main idea behind flex layout is to give the container یعنی وہ جو اس کا box ہے جو parent ہے جو اس container کو ability دے دینا authority دے دینا کہ وہ کیا کر سکے وہ اپنے اندر موجود children کو اس کو کیا کر سکے alter کر سکے width height اس کی اور order اس کا یہ تین چیزیں اس کی alter کر سکتا ہے کیوں alter کرے گا وہ to best fill the available space کہ جو بھی space available ہے اس کو best fill کرے گا یا اس کو آپس میں برابر برابر اگر میں divide کرنے گا تو اس طرح کر کے کیا کرے گا وہ alter کرے گا اپنے children کو ہم نے دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ ایک box ہوگا اس کے اندر موجود items ہوں گے جتنے بھی میں اس box کو بولوں گا کہ آپ کیا ہو وہ flex box ہوگا اور اس کے اندر موجود items جو وہ کیا ہو جائیں گے automatically اس box کے child ہے وہ تو اس box کے پاس یہ ability آ جاتی ہے کہ وہ اپنے child کو control کر سکتا ہے اپنے child کے width height بغیرہ کو change کر سکتا ہے ہم parent کی اوپر property لگائیں گے اس کے child خود بخود change ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کو ہم عام زبان میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس container کو کیا بولیں گے کہ اپنے بچوں کو بلکل سیدھا کر دے گا جیسے آپ لوگ کرتے ہیں اپنے بچوں کی پٹائی لگاتے ہیں پٹائی تو نہیں کرتا ہے کوئی بچوں کی بچوں کی پٹائی نہیں کرنی شاہی ہے اچھی بات نہیں ہوتی ہے اچھا a flex container expand items to fill available space اچھا وہ alter جو کر دیا ہے alter کرنے کی authority آئے گئی تو یہ دو کام کرے گا کہ expand کرے گا item کو to fill available space اگر item چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کو یہ بڑا کر سکتا ہے کھینچ کے کہ وہ space کے اندر پورا آجے برابر برابر آجے اچھا یا پھر shrink کر سکتا ہے to prevent overflow کہ اگر ڈبا چھوٹا پڑ گیا اور اندر آئیٹم زیادہ ہیں تو وہ ڈبوں کو ڈبا کے چھوٹا کر دے گا یعنی جو ڈبوں کو ڈبا کے چھوٹا کر دے گا کہ اسی ڈبے میں fit ہو جائیں اس ڈبے سے باہر میں نکلتے ہیں سر اور یہ جو ڈبا ہوتا ہے تو سر اس کی height specified ہوتی ہے کہ نہیں مطلب ہے ہاں اس کی height height or width specified ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوتی ہے sometime ہم کیا کرتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ یہ worth 100% کہ جتنی screen ہے اتنی ورت ہو آپ کی اس طرح بھی ہم بولتے ہیں ابھی ہم وہ practical کریں گے تو یہ آپ کا سوال انشاءاللہ اس میں cover ہو جائے گا اچھا تو یہ ہماری یہ بات ہو گئی یہاں تک یہ background complete ہو گیا اچھا اب ہم نیچے آتے ہیں اس article میں اب یہاں پہ انہوں نے وہ بات بتائی بھی ہے کہ جو کون کون سی CSS کی properties جس سے یہ flexbox کا کام ہوگا سارا کا سارا تو نمبر ایک سب سے پہلے تو کیا ہے کہ display flex اب یہ display flex کہاں پہ لگ رہا ہے اس چیز کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے آپ یہ دیکھیں انہوں نے ایک اسی طرح کا box بنایا ہے جو کہ purple color میں دیکھ رہا ہے آپ imagine کریں کہ یہ جو box جو purple color کا یہ ڈیو ہے ٹھیک ہے ڈیو type کا ایک element ہے اور یہ جو yellow color اس میں 3 boxes 3 چھوٹے چھوٹے children اس کے اندر آ رہے ہیں آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک yellow box جو یہ ایک image ہے ٹھیک ہے تو ایک box ہے اس کے اندر 3 images آپ اس طرح اس کو consider کریں اچھا تو یہ جو purple color سے جو ہے اس کو انہوں نے بولا کہ یہ کیا ہے اس کو container بولے گا throughout this article جب یہ container کی بات کریں تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ purple والے box کی بات ہوئی ہے اور جب یہ بات کریں گے items تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ yellow والی جو اندر items یا نہیں کہ جو images ہیں جس کو ہم نے consider تو اس کی بات ہوگی ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہو گیا جی اب سب سے پہلی جو چیز نے بتائی ہے کہ جی container کی اوپر دیکھیں اب یہ dot container کا مطلب ہے کہ یہ container پہ لگا رہا ہے اور property just اتنی ہے یہ والی اچھا تو یہ جب تک آپ کسی box کو یہ لگائیں گے نہیں وہ flexbox نہیں بنے گا تو یہ display equal to flex کر کے جیسی آپ نے بولا تو وہ box کیا ہو جائے گا automatically flexbox declare ہو جائے گا اچھا flexbox یہاں تک declare ہو گیا اب اس کے اندر جو مزید کیا کیا properties لگتی وہ نیچے ڈسکس ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم آج کی class کو یہ ہی تک رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا time ابھی over ہوگی ہے اور next class کے اندر ہم اس article کو کوشش کریں گے کہ complete کر لیں پورا کر لیں اور یہ والی article کو complete کرنے کے بعد میں آپ کو 3 website assignment کے طور پر دوں گا 3 website کا home page آپ کو assignment کے طور پر دوں گا کہ وہ آپ کو next week saturday والے دن جی تین website آج کوئی assignment نہیں ہے لیکن آج کا assignment جو جن لوگوں نے اسائیمنٹ اپنا complete کیا ہوا ہے ان کو میں بتاتا چلوں کہ یہ والا topic ہے نا یہ section c کو میں پڑھا چکا ہوں تو میرے youtube کی چینل پر آپ جائیں گے playlist کے اندر جائیں گے تو section c جو ہے اس کی جو playlist ہے اس کے اندر یہ topic میں پڑھا چکا ہوں تو جو آگے پڑھنا چاہے وہ اس ویڈیو میں سے دیکھ کے آگے پڑھائی کر کے اور 3 website کل بنا کے لانا چاہے تو لا سکتا ہے اگر کسی نے بنا لیا تو پھر اس کی marketing کریں گے صحیح ہے اچھا تو اس طرح کر لیں اچھا اور کسی کا کوئی question تو نہیں ہے یہاں تک پھر ہم class کو ختم کرتے ہیں یہ پر من ٱ 가운데 PVC CHáb طرح وہ 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 ی موسیقی